اللہ اکبر محترم ناظرین السلام علیکم اسلام نے جس تمدن کو فروغ دیا اس کا سرچشمہ مسجد نبوی کی چٹائی تھی یہیں سے روشن خیالی فکری آزادی اور انسانی قدروں کے سوتے پھٹے کوئی ایک سو مربع گز پر مدینہ منورہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانسار ساتھیوں کی مدد سے مسجد تعمیر کی جس کے بنیادیں تقریباً تین ہاتھ گہری تھی پتھروں کے اوپر کچھی نیٹوں سے دیواریں چنی گئیں خجور کے تنوں سے ستون تیار ہوئے ان کے اوپر پتوں کا چھپر ڈالا گیا بارش ہوتی تو ٹپکتا کچھا فرش کیچڑ ہو جاتا اور اسی حالت میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفا شعار صحابہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے دنیا کی مذہبی اور تہذیبی تاریخ میں آج تک اس سے زیادہ تعمیر وجود میں نہیں آئی جس نے سلاتین عالم کو للکارا ان کے سنگی محلات کو لرزیدہ کیا اور خاک میں ملا دیا جس نے اپنے عبادت گزاروں کو دیکھتے دیکھتے طاقت ورد ترین تہذیب کا مالک بنا دیا جس کی چہار دیواری میں پہلی اسلامی ریاست کا مرکز قائم ہوا مدینہ اگر اسلامی ریاست کا دار الحکومت تھا تو مسجد نبوی اس کی جان تھی یہاں ہر وقت انوار الہی کا نزول ہوتا آیات کریمہ نازل ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول اور عمل سے مسلمانوں کی تربیت اور ان کا تسکیہ کرتے انہیں آئین جہابانی سکھاتے دنیا کے محذب ترین انسان یہیں سے نکلے اور انہوں نے قرعہ ارضی پر بسنے والوں کو تہذیب و تمد ان کے بہترین سبق سکھائے ابن آدم کو کار جہابینی کی تعلیم دی اور اسے اخلاقی اور روحانی قدروں سے مسلح کیا یہ مسجد دنیا کی عجیب و غریب دانشگاہ تھی بیک وقت یہ دار الاصلاح بھی تھی اور دار العلوم بھی سرچشمہ فیض بھی اور بائی سے رحمت و برکت بھی اتنی وقی اور عظیم عبادت گاہ اس سے پہلے کبھی تعمیر نہیں ہوئی دنیا جہاں کی وجاہتیں اور ستوتیں اس کے سامنے ہیچ تھی دل کی دھڑکنیں فرش سے عرش تک پہنچیں یہاں کہ تربیت آفتہ لوگ اپنے سادہ پیوندی جاموں میں اور معمولی طبیعتوں کے ساتھ دنیا بھر میں قابل احترام اور لائق تقلید ہوئے انہی لوگوں نے آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے علم و عمل اور تہذیب و تمدن کی نا بجھنے والی شمائے روشن کی ان کے ناقابل شکست ازائم نے ہر سرکش نمرود اور متکبر فرعون کو پامال کیا رسول اکرم کی قیادت میں جس تمدن نے فروغ پایا اس کی بنیاد توحید مسابات سماجی انصاف اور تعمیر کائنات کے عبدی اقدار اور عقائد پر تھی اور اس کی جڑوں میں علم حکمت اور اجتحاد کی عویاری ہوئی تھی علم درحقیقت نور اور سلطان ہے یہ قوت تسخیر ہے اس میں توازن پیدا ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے علم کا عقیدہ اسلامی تمدن کی صورت گری کرنے اور اس کی تذعین اور تحسین کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے قرآن نے جب یہ اعلان کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ تو درحقیقت اس نے یہ حقیقت بتائی کہ اشیاء کی حقیقتوں کی پہچان انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی علم کا یہ تصور ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے جسے دینی اور دنیاوی شعبوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا قرآن کریم اس علمی وحدت کو بڑے اعجازی انداز میں انتہائی خوبصورت طریقے سے پیش کرتا ہے قرآن کہتا ہے سور فاطر آیت ستائیس اٹھائیس میں علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف الوانها ومن الجبال جدد بیز وحمر مختلف الوانها وغرابی بسود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه کذالب اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ لِعُلَيْمَاءُ اِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُور کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکال لاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں پہاڑوں میں بھی سفید سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں جانوروں اور مویشیوں کی برنگ الگ الگ ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں بشک اللہ زبردست ہے درگزر کرنے والا ہے حکمت کے معنی ہے علم اور عقل کے ذریعے سچائی تک پہنچنا حکمتِ الٰہی کے معنی ہوئے کہ اشیاء کا علم رکھنا اور ان کو حد درجہ توازن تناسب اور حسن اور مہارت کے ساتھ وجود میں لانا انسانی حکمت سے مراد ہے موجودات کا علم اور نیکی کے کاموں کو فروغ دینا امام راقی بس فہانی نے یہی تعریف کی ہے علم اور حکمت دراصل یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں اس لئے علم و حکمت اجتہاد کی لازمی شرط اور مجتحد وہ ہے جو علم اور حکمت سے مالا مال ہو اور اپنی بصیرت اور دانشمندی کا مظاہرہ کرے اور صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرے علم و حکمت کی ترقی کے ساتھ تہذیب اور تمدن کی ترقی ناگزیر ہو جاتی ہے اور پھر نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں جنہیں اجتہاد کے ذریعے حل کیا جاتا ہے یہ اجتہاد اسلام کے علمی اور قانونی نظام کو متحرک کرتا ہے اسے ایکٹیویٹ کرتا ہے اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اس کو ترقی دیتا چلا جاتا ہے یہ وہ تخلیق فکر ہے جس کا مقصود حیات انسانی کے مختلف مسائل کو دین کے حوالے سے حل کرنا ہے سیاہ ستہ کی مشہور حدیث ہے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اس موقع پر اللہ کے رسول نے پوچھا جب کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے گا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے انہوں نے کہا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر اللہ کی کتاب میں تمہیں وہ چیز نہ ملی تو حضرت معاذ نے فرمایا سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ نے فرمایا اگر سنت میں بھی تمہیں وہ چیز نہ ملے تو عرض کیا فَأَجْ تَحِدُ بِرَعَيْ وَلَا عَالُوْ میں اپنی راج سے اجتحاد کروں گا اور اس میں کوئی قوتہ ہی نہ کروں گا علم حکمت اور اجتحاد سے سیراب ہو کر اسلامی تمدن وجود میں آتا ہے اور یہ اسلامی تمدن پھر دوسرے غیر اسلامی ثقافتوں سے مارکہ آرائی کرتا ہے ان کی خوبیوں کو اپناتا ہے اور توحید مساوات کے عبدی اصولوں کی روشنی میں ان کی اصلاح بھی کرتا ہے اور اگر انہوں نے اصلاح کی عمل کو قبول نہ کیا تو ان کی تخریب بھی کرتا ہے اسلامی تمدن کا یہ تاریخی عمل دراصل حدیث نبوی کی مطابق ہے فرمایا خُزْمَا صَفَا وَدَعْمَا قَدِرْ جو صاف ہے اسے لے لو اور جو گندہ ہے اسے چھوڑ دو دوسرے مذاہب میں دوسری تہذیبوں میں دوسرے معاشروں میں اور دوسری تمدنی ترقیوں میں دوسرے ہزارات میں جو بھی چیزیں صاف ستری ہوں انسانیت کے لئے مفید ہوں اسے اسلام حکم دیتا ہے کہ اختیار کر لو اور جو چیزیں انسانوں کے لئے نقصان دے ہوں توحید کی تعلیم سے ٹکراتی ہوں ان کو چھوڑ دو اسی لئے مسلمان پوری دنیا میں جہاں جہاں گئے مقامی تہذیبوں اور ثقافتوں کو انہوں نے ختم نہیں کیا مقامی بولیوں کو انہوں نے ختم نہیں کیا بلکہ ان کو باقی رکھا اور ان کی جو چیزیں انہیں اچھی لگیں ان کو اختیار کر لیا ہندوستان میں بہترین مثال مغل آرکیٹیکچر ہے یہ مغل آرکیٹیکچر کیا چیز ہے مغلوں کا طرز تعمیر فن تعمیر ایرانی طرز تعمیر ہندوستانی طرز تعمیر ان سب کا ایک حسین امتزاج ہے بہترین کمبینیشن ہے مغل آرکیٹیکچر میں مغلوں نے ہندوستانی تہذیب کو ختم نہیں کیا ہندو آرکیٹیکچر کو ختم نہیں کیا انہوں نے اس کی جو خوبصورتی تھی اس کی جو نذاکتیں تھیں ان کو بھی تسلیم کر لیا اور جو ایرانی تہذیب اور ثقافت کے خوبصورتیاں تھیں ان کو بھی انہوں نے تسلیم کیا اور ان پر توحید کی تعلیم کی چھاپ ڈالی اس طرح سے ایک نیا آرکیٹیکچر ایک نیا فن تعمیر وجود میں آیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی جس تیز رفتار ترقی پر آج یورپ کو ناز ہے وہ اسلامی تمدن کی اسی کارفرمائی کا نتیجہ ہے علوم مغرب پر مسلمانوں کے احسان عظیم کا اعتراف انصاف پسند مغربی مفکرین فلسفرز اور مصنفین برابر کرتے آئیں علم ریاضی میں محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کا نام بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے الجبراہ پر سب سے پہلا کام اسی ماہر ریاضی نے کیا اس کی مشہور زمانہ کتاب حساب الجبر والمقابلہ کو بارہویں صدی اسوی میں عربی سے لاتینی زبان میں منتقل کیا گیا اس کے بعد سولہویں صدی تک یہی کتاب اس موضوع پر وقت کے تمام کالجوں اور انویسٹیوں میں نساب کے طور پر رائج رہی عمر خیام نصیر الدین اور کمال الدین نے ریاضی میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سناہری حروف سے لکھے گئے علم بسریات آپتھومولوجی کے میدان میں ابن الحیسم اور کمال الدین کی ذہنی صلاحیت اور ابقریت نے اقلیدس اور بطلی موس کی صلاحیت کو پیچھے چھوڑ دیا اور پوری دنیا سے اپنا لوہا منوایا خلیفہ مامون رشید کے قائم کردہ ادارہ بیت الحکمہ نے انتہائی شاندار کارنامے انجام دیے اس میں قائم کردہ ابزرویٹری رسدگاہ کی شہرت عالمی سطح پر مسلط تھی مسلم تھی اور آج بھی مسلم ہے خلیفہ المتوقل کے زمانے میں ابو العاص الفرغانی نے علم الافلاق پر جو کتاب تصنیف کی اس کا لیٹن زبان میں ترجمہ گیارہ سو پہتیس ایسوی میں ہوا فزکس علم طبیعی کے میدان میں اسلام نے ابو ریحان البیرونی جیسا متبحر سائنس دا پیدا کیا سلطان ملک شاہ سلجوقی نے رئے اور نیشا پور میں ابزرویٹریز قائم کی کیمسٹری میں جابر بن حیان بائن الاقوام شہرت کے مالک ہوئے ان کی کتابیں لیٹن زبان میں منتقل کی گئیں اور چودہویں صدی سے اٹھارویں صدی تک مغرب کی تمام انیوستیوں میں پڑھائی جاتی رہیں خالد بن یزید امام جعفر صادق تاریخ کے مشہور کیمسٹ گزرے ہیں علم جغرافیہ میں مسلمانوں کو تحریک ملی فریضہ حج کی ادائیگی کے شوق سے سیکڑوں اور ہزاروں میل کا سفر کر کے اقصاء عالم سے مسلمان عالم ایام حج میں بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کرتے پروفیسر ہٹی کے بقول اسلام کے آغاز کے بعد حج بیت اللہ کا دستور مساجد کو مکتبوں کا رنگ دینے کی جدت اور باوقت نماز کعبے کی سمت کے تعیون سے مسلمانوں کے جغرافیہی متعلق کو بڑی تحریک ملی یاقود الحموی کی کتاب مجموع البلدان اپنے دور کے علم جغرافیہ پر جاغرفی پر انسائگلوپیڈیا کی حیثت رکھتی ہے ابو عبداللہ المقدسی کو سپرنگر نے ہر دور کا عظیم ترین جاغرفر جغرافیہ دا تسلیم کیا ہے ان کی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم دنیا بھر میں مشہور ہے ابو زید البلخی کا تیار کردہ اٹلس مسلمانوں کا بہترین اٹلس تھا جس میں عرب بحر ہند مراکش الجزائر شام مصر اور بہر روم کے نقشے شامل تھے ابو قاسم عبداللہ نے تجارتی شاہراہوں پر زبردست کام کیا ابو عبداللہ عدریسی نے گیارہ سو تیس ایسیوی سے لے کر گیارہ سو چوون ایسیوی تک قرطبہ میں کورڈوہ میں تدریس کے فرائض انجام دیئے ان کی کتاب نزہت المشتاق فی اختراق العافا سہر و سیاحت کا شوق رکھنے والوں کے لئے انتہائی مفید اور ناگزیر ہے عظیم ماہر حیاتیات ابن البیتار نے ایشیا اور افریقہ کو پوری طرح سے کھنگھالا اپنی کتاب الجام فی الادویہ المفردہ میں اپنا علم اس نے جمع کر دیا بوٹنی کے میدان میں یہ کتاب شاہکار مانی جاتی ہے اور علم الادویہ میں جو جڑی بوٹیاں سب سے زیادہ مفید تھیں ان کی فہرست پیش کرتی ہے اس میں ایک ہزار چار سو دواؤں کے فائدے گنائے گئے ہیں نباتیات نیچرل ہسٹری کے میدان میں ان عظیم الشان کارناموں کے تحریک مسلمانوں کو دراصل قرآن کریم کی آیتوں سے ملی قرآن نے واضح لفظوں میں اعلان کیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِعِبْرَةِ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُتُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَّارِبِينَ وَمِنْ سَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَاقِلُونَ وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ عَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرَةِ مِمَّا يَعْرِشُونَ سُمَّ قُلِي مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ فَسْلُكِ سُبُلْا رَبِّكَ زُلُلَا يَخْرُجَ مِنْ بُتُونِهَ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهَا شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ سُرِ نَحَل چھاسٹھ سے انہتر تک اور تمہارے لئے مویشیوں میں جانوروں میں ایک سبق ہے ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہمیں ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لئے انتہائی خوشگوار ہے اسی طرح خجور کے درختوں اور انگور کے بیلوں سے بھی ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی اس میں ایک نشانی ہے اقل سے کام لینے والوں کے لئے اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وہی کی کہ پہاڑوں میں درختوں پر اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہا اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفاہ ہے لوگوں کے لئے یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں قرآن نے یہاں منبین فرس و دمین گوبر اور خون کے درمیان سے کلفز استعمال کیا ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جانور جو غزہ کھاتے ہیں اس سے ایک طرف تو خون بنتا ہے اور دوسری طرف فضلہ انہی جانوروں کی مادہ میں اسی غزہ سے ایک تیسری چیز بھی پیدا ہوتی ہے جو خاصیت رنگ گبو فائدے اور مقصد میں ان دونوں سے مختلف ہے پھر خاص طور پر مویشیوں میں اس چیز کی پیداوار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد انسان کے لئے بھی بہترین غزہ فراہم کرتے ہیں پھر فرمایا تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا خجور کے درختوں اور بیلوں سے تم نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو اور پاک رزق بھی اس میں ایک اشارہ یہ بھی موجود ہے کہ پھلوں کے اس ارق میں وہ مادہ بھی موجود ہے جو انسان کے لئے حیات بخش ہے اور وہ مادہ بھی جو سڑ کر الکوحل میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ انسان کی قوت انتخاب پر منصر ہے کہ وہ سرچشمے سے پاک روزی حاصل کرتا ہے یا عقل و خرہ زائل کرنے والی شراب پھر فرمایا مکھیوں کو فَسْلُكِ سُبُولَ رَبِّكَ ذُولَ لَا اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہا اس میں اشارہ ہے اس پورے نظام اور طریقے کار کی طرف جس پر شہد کی مکھیوں کا ایک گروہ کام کرتا ہے ان کے چھتوں کی ساخت ان کے گروہ کی تنظیم ان کے کارکنوں کی تخصیم کار ان کی فراہمی غذا کے لئے پاہم عبد و رفت ان کا اتحاد باقائدگی کے ساتھ شہد بنا بنا کر ان کا زخیرہ کرتے جانا یہ سب وہ راہیں ہیں جو ان کے عمل کے لئے ان کے رب نے اس طرح ہموار کر دی ہیں کہ انہیں کبھی سوچنے اور گوھر و فکر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی یہ ایک مقرر نظام ہے جس پر ایک لگے بدھے طریقے پر بے شمار چھوٹے چھوٹے کارکانے ہزارہ برس سے کام کیے چلے جا رہے ہیں ان قرآنی تعلیمات سے تحریک پا کر مسلمانوں نے طیب کے میدان میں میڈیسن کے میدان میں بھی بے پناہ ترقیوں کی ابوبکر زکریہ رازی شیخ الرئیس بو علی سینہ ان کو یورپ میں قدر اور منزلت کی نگاہ سے دیکھا گیا رازی نے طب پر ایک سو تیس بڑی اور اٹھائیس چھوٹی کتابیں لکھیں مغربی یورپ کے تمام میڈیکل کالجوں میں پڑھانے کے لیے ان کتابوں کو لیٹن زبان میں منتقل کیا گیا ابن سینہ کی القانون فی الطب طبی انسائیکلوپیڈیا کے طور پر یورپ میں مشہور ہوئی اور خود یوروپین ایکسپرٹس کے مطابق یہ کتاب ہر دوسری کتاب سے کہیں زیادہ مدتوں طب کی انجیل کے طور پر مشہور رہی سرجری کے میدان میں ابن عباس الزہراوی ابن زہر وغیرہ نے یورپ کی طبی درسگاہوں اور وہاں کی ترقیوں پر اپنے زبردست اثرات چھوڑے علمی طبی اور سائنسی دنیا میں مسلمانوں کی یہ فتوحات ان کے اسلامی تمد ان کی آفاقیت اس کی ہمہ گیری اس کے اسطح فکر اور نفع آوری کی بدولت ممکن ہوا جو دراصل دین تھا اس عقیدہ توحید کا جس پر قرآن کریم نے پوری طرح سے زور لگایا اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں پوری طرح نافذ کیا اس گفتگو کے آخر میں کیا ہی اچھا ہو کہ مورخ ٹائن بی کے وہ جملہ میں آپ کے سامنے دھو رہا ہوں جس نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ دنیا نے آج کی جدید دنیا نے سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں اتنی حیرت انگیز ترقی کی یہ ساتھویں صدی کے بعد ہی کیوں ممکن ہوا ساتھویں صدی سے پہلے سائنس اور ٹکنالوجی کی یہ حیرت انگیز ترقی کیوں نہیں ہوئی اس کا جواب وہ دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے عقیدہ توحید کی بدولت ہوا پہلی بار مذاہب کی تاریخ میں مسلمانوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ یہ پتھر یہ پیڑ یہ جمادات یہ نباتات یہ کائنات یہ سورج اور سیارے یہ پوجنے کے لائق نہیں ہیں ان پر تحقیق ہو علم کی بنیاد ہے اس طور کی مسلمانوں نے اور توحید کے عقیدے نے ان تمام مظاہر فطرت کی تحقیق کرنے اور اس کی کھوج کرنے کے پیچھے مسلمانوں نے اپنے آپ کو لگایا اور مسلمان سائنسدانوں نے دنیا کو پیغام دیا کہ ان کو پوجنے اور ان کی عبادت اور پلستش کرنے کے بجائے اپنی خدمت میں ان کو استعمال کیا جائے کائنات کو مسخر کیا ہے انسانوں کے خدمت کے لئے یہ وہ راز ہے دنیا نے جسے پایا اور پھر سائنس اور ٹکنالوجی کا میدان میں اس نے حیرت انگیز ترقی کی والسلام علیکم ورحمت اللہ